پتہ کی لالو یادف کی گیر موجودگی میں تیجسوی یادف کی اگوائی میں آر جیڈی نے یہ سیٹ یہاں پر جیڈیو سے جھٹ کی ہے کہیں نہ گئے یہاں پر مکہ منصفی کی بھی تتشتہ داؤں پر لگی ہوئی تھی اور یہ آر جیڈی کے لیے خاص کر تیجسوی یادف کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ پتہ کی گیر موجودگی میں انہوں نے یہ سیٹ واپس جیتی ہے یہ سیٹ اس لیے خالی ہوئی تھی کیونکہ یہاں کے امیدوار سیفہ دیکھ کر یہ یوٹ چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد یہاں پر اپچنا ہوئے جس میں نیتش کمار کو یہاں پر جھٹکا لگا ہے کہ یہ جا رہا ہے کہ نیتش کمار کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے جو اگسنکیتوں کی کلیان کے لیے جو یوٹ نائشو کی اسے مسلم یادف ووٹ بات ان کے طرف جھکے گا مانیش کمار ہمارے ساتھ کچھ دیر میں جوڑنے جا رہے ہیں تو یہاں پر ابھی تک جو دو نتیجے آئے ہیں اس میں ایک بیہار سے اور دوسرا یوپی سے ہے یوپی میں بیجے پی ہار گئی ہے اور یہاں بیجے پی کی صحیح یوگی جی دیو ہار گئی ہے بیہار میں اور مانیش کمار ہمارے ساتھ ہیں مانیش پتہ کی گیر موجودگی میں تیجسری یادف نے یہ دوسری اہم سی جیتی ہے رجیڈی کے لیے ان کی اگوائی میں جیتی گئی ہے کس طرح سے اسے لیا جایا کتنی کڑی ٹک کر تھی یہ جیت بڑی ہے کیونکہ یہ جیت کا جو مارجنے چالی سکزار کے قریب یہ جیتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکریہ بیدان سباؤ چناؤں میں جہاں پر ووٹوں کا پتیشت یا مدان کا پتیشت کم ہوا ہو وہاں پر ایک بڑی جیت اور وہ بھی خاص کر جب راجہ درگر چلالی آدف چناؤ پرچار میں نہیں ہو وہاں پر ایک اتنی بڑی جیت آپ نے اسی طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ کافی بڑی جیت ہے ابھی خود تیجسی یادو سمباداتا سنبیلن کو سمبودش کر رہے ہیں اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو سوال یہ پوچھنے چاہوں گا کہ نیتیش کمار کی کیا پرتکریا ہوگی کیونکہ ابھی ہم پیچھلے کچھ دس پاندر دنوں سے ان کے جو تیور ہیں وہ تھوڑا سے الگ دکھائی دے رہے ہیں کچھ ناراض سے دکھائی دے رہے ہیں وہ موڈی سرکار سے لیکن ہاں جو آج کی ہار ہے اس پر